اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہم امیت کرتی ہوں خیر کوئی اسے ہوں گے تو آج میرے گھر میں آ رہے ہیں گیسٹ تو ہم ان کے لئے کوکنگ کی تیاری کر رہے ہیں انہوں نے مجھے ویڈیو بھی جئے کہ ہم بس مہنچنے ہوں جلدی جلدی گھر کی صفائی کر رہے ہیں سارے مل کے یہ دیکھیں میں نے اتنا گھر صاف کر لیا بہت سے فرش ویرہ دو دیا ہے اور آج بادل چھائیوں ہیں موسم بہت پیارا ہو رہا ہے تو روزے کا بھی اتنا پتہ نہیں چاہ رہا لیکن یہ ہے کہ موسم آج بہت اچھا ہے ابھی ہم کھانا پکانے کی تیاری کریں گے کیونکہ ہمارے گھر آ رہے ہیں یہ میں بنا رہی ہوں ہنڈیا مرگی بنا رہی ہوں لیکن اس کا لائٹ کم ہونے کی وجہ سے کلر بہت برا آ رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری ہنڈیا جال گیا ہے لیکن اس کا کلر بہت پیار ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے تو ابھی یہ میری ہنڈیا تقریباً تیار ہو گیا ہے میں نے کور ہنڈ کو کے ہنڈیا بھی بنانی ہے ساتھ یہ میری بیٹی روٹیاں بنا رہی ہے ہم جلدی جلدی آج کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ادھر آنا ہے سٹیک کرنا ہے چار پانچ گھنٹے پھر چلے جانا ہے ہم مل کے سارا کام کر رہے ہیں تو آج وہ بچیاں بھی میرے گھر میں آئی ہوئی ہیں میں نے انہیں بھی ساتھ لگایا ہوا ہے کہ آپ بھی میری ہیلپ کریں تو وہ بنا رہی ہیں سلاد جلدی جلدی میں یہ بچی سلاد بنا رہی ہے کہتے ہیں آنٹی مجھے سب سے زیادہ آسان کام سلاد لگتا ہے اور میں بہت اچھا سلاد بناتی ہوں میں نے کہا چلو جی تم بھی بناو اب یہ دیکھتی ہوں کہاں تک مجھے واجی واجی پھول چھول بھی بنا رہی ہے کہتے ہیں کہ میں نیٹ سے اکثر دیکھتی رہتی ہوں تو یہ دیکھیں جی اس نے ٹوماتر کا چھلکہ ہوتا رہا ہے اور اس کا ایک پھول بنایا تو یہ ہمارے سلاد بھی ساتھ ریڈی ہو گئے تو اب میں نے بہت سارے فروٹس کاٹ رہے ہیں اور ساتھ اور بھی چیزیں تیار کرنی ہیں تو گائز آج بہت بیزی دن گزرائے دن کو ہم سوئے رہتے ہیں رات کو ہم جاگتے ہیں تو اب ہم سے کام ہو رہے ہیں تو ہمارے گیسٹ کھانا شنا کھا کے چلے گئے ہیں ابھی ہم فری ہوئے ہیں تو یہ دن کو ایک بچی آئی تھی جو مارے گرٹویشن پڑتی ہے ڈیکروشن پیس بارلوسا بنا ہوا ہے اور ایک بھائی اس کا عمرہ کرنے گیا ہوا تھا تو وہ بھی یہ گفٹ لے کے ہے گھڑی لے کے ہے کہتے ہیں آپ کے پاپا کے لئے لے کے ہوں تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گھڑی ہے تو انہوں نے بہت پیارے گفٹ رکی ہیں دونوں بہن بھائیوں نے اور وہ جو ڈیکروشن پیس دیا ہے وہ بھی مجھے بہت پساند آیا ہے دو گڑیا سی بنی ہوئی ہیں اللہ پاک ان بچوں کو زندگی اور صحیح دے آج بیٹی کے پاس کپڑے اور زیادہ آگئے ہیں اس نے اصلاحی کرنے ہیں تو ابھی ٹائم بھی بہت کم ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک سوٹ یہ ہے اس شاپر میں میں دیکھتی ہوں اور کتنے ہیں وہ گھر میں نہیں ہیں وہ کرم گھرہ بھی دیکھے گئے ہیں ساتھ کیونکہ انہیں پتا ہے ٹائم شارٹ ہے اور ایک سوٹ یہ دیکھیں گئے ہیں مرشک تین سوٹ دیکھے گئے ہیں تیسرا سوٹ بھی در تھا میں نے بھی کہا میں عید تک لازمی سلائی کر کے لیے اسلام علیکم دریمہ آپ کے کپڑے زیادہ پسند ہیں تو یہ جی تیسرا سوٹ بھی آ گیا رہ گئے ہیں ادھر دو تین دن آج میری امی میرے گھر میں آ گئی ہیں یہ دو تین دن کے لیے چلی گی تھی دوسری بیٹی کے گھر تو کہہ رہی ہیں عید میں نے ادھر کرنی ہے تو چلو میں ان کو بھی پہلے ہی ڈوانس عید مبارک کہا ہوں اور سنائے آپ کی سیشت ٹھیک ہے تو میری امی کہہ نہیں ہے میں ٹھیک ہوں تو میری طبیعت خراب ہوئی ہے تو آپ سب مل کے میری امی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاکی نے زندگی سے تندرستی دے ٹھیک ہے امی جی اللہ حافظ آج تو ہمارے گھر گفتوں کی برسات ہو گئی ہے ابھی جو ہمارے گھر بچی آئی تھی بچی آتی ہیں اس نے میری بیٹی کو گفت کی ہے یہ گھڑی تو اس کی برڈ ڈے پہ اس نے گفت کچھ نہیں دیا تھا تو اب اس نے یہ گھڑی کی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے تو اس ویلوک میں جہیں پینٹ کرتی ہوں موسیقی